ڈاکٹرز احتجاج ڈاکٹرز تیسرے روز بھی دھرنا دیے ہوئے ہیں حسن خالد سے مزید جان لیتے ہیں حسن خالد یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹرز تیسرے روز بھی سراپا احتجاج ہیں حکومتی حکام میں سے کوئی آیا ہے ان سے مذاکرات کرنے ہاں گزشتہ دو روز سے ڈاکٹرز اپنے ساتھیوں کی برترفی کے حلاف مارلوڈ سیون قلب کے باہر جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور آج ان ڈاکٹرز کا احتجاجی درنا جو ہے وہ تیسرے روز میں داہل ہو گیا ہے لیکن دو روز گزر جانے کے باوجود بھی کوئی بھی حکومتی نمائندہ ان ڈاکٹرز کے حلاف مذاکرات کے لیے یہاں پر نہیں پہنچا اس سے قبل دو ہفتے پہلے ان ڈاکٹرز نے میوہ ہسپٹل کے ایمرجنسی کے اندر کام بند کر کے میوہ ہسپٹل کے اندر یہ احتجاج شروع کیا تھا جبکہ بعد ازاں دو روز قبل یہ مار لوڈ پر ریلی کی صورت میں نکلے اور ریلی کی صورت میں یہ ریلی جو ہے وہ درنے میں تبدیل ہوگی اور یہ لوگ سیون قلب کے باہر جادی درنا دیئے بیٹھے ہوئے ہیں رات گئی بھی جب کوئی مذاکرات کے لیے یہاں نہیں پہنچا تو ان ڈاکٹرز نے کھلے آسمان تلے اپنے رات گزاری میں بتاتا چلوں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر چلوں گا کہ ان ڈاکٹرز کا مسئلہ یہ ہے ڈاکٹرز کے حلاف لڑائی جگرہ ہوا جس پر تشدد کا معاملہ بھی دیکھنے میں آیا جس کے بعد محکمہ صحت کے جانب سے ایک انکواری بٹھائی گئی تھی اور اس میں قصوروار ثابت ہونے پر ایک ڈاکٹر اور دو نرسیس کو برطرف کیا گیا تھا اور ان کی برطرفی کے حلاف جو ہے یہ جنگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے سراپا اتجاج ہیں اور دو روز سے اتجاجی درنا دیئے بیٹھے ہوئے ہیں محکمہ صحت مشیر صحت حواجہ سلمان رفیق کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بلہ جواز یہاں پر اتجاجی درنا دیا ہوئے اس سے قبل جب بھی جنگ ڈاکٹرز اپنے مطالبات کے حق کے لیے آئے ہیں تو ان کے جائز مطالبات پنجاب حکومت نے جو ہے وہ ہمیشہ سے تسلیم کیے ہیں اور ان کو ہر صورت پورا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اب کی بار جو ینگ ڈاکٹرز اس اتجاج دیئے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سرہ سر زیادی ہے مریضوں کو ہوار کیا جا رہا ہے اور یہ بلہ جواز اتجاج ہے اس اتجاج کے اوپر ہم کسی قسم کا کوئی پوزیٹیف ایسپیکٹ کوئی مذاکرات ان کے ساتھ نہیں کریں گے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری مکمل انکوائری کی گئی ہے اور انکوائری کے بعد جو ریپورٹ پیش کی گئی تو اس ریپورٹ میں ڈاکٹرز اور نرسیز جو ہیں وہ کسوروار ثابت ہوئے تھے جس کے بعد ان کو برطرف کیا گیا ہے ان ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کے برطرف ساتھیوں کو فوری طور پر بحال کیا جائے اور ان ینگ ڈاکٹرز کو ایمرجنسی اور اوپی ڈی کے اندر سیکیورٹی فرام کی جائے تاکہ اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں تشدد والے یہ واقعات مستقبل میں نہ پیش آئیں اور اوپی ڈی میں سیکیورٹی فرام کی جائے شکریہ حسن خالد اپ ڈیٹ کرنے گا